پاکستان فارمسسٹ اسوسییشن کی جانب سے وفاقی حکومت کے ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے مجوزہ پے پیکج میں فارمسسٹ کو نظر انداز کرنے اور ان کا گریڈ ڈاکٹروں سے کم تر رکھنے کے خلاف پنجاب یونیورسٹی فارمسی کالج سے اسمبلی ہال تک احتجاجی ریلی نکالی گئی احتجاجی ریلی میں پی پی اے کے عہدداروں سمیت طلوع کی بڑی تعداد نے شرکت کی شرکاں نے بینرز اور پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت ڈاکٹروں اور دیگر ہیلتھ پروفیشنلز کی طرح فارمسسٹ کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کرے اب ہم دیکھیں فائیویئرس کی اتنی محنت کرتے ہیں اور ہمیں سکسٹیم گریڈ پر دیا جا رہے ہیں پی پی اے کے اہدداروں نے اعلان کیا کہ فارمسسٹ کو ان کے جائز حقوق کی فراہمی تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافہ بلا سود حکومتی کرزوں کے اجراء اور تین ہزار نئی اسامیوں کے اعلان تک احتجاج جاری رہے گا پی پی اے کے اہدداروں نے دھمکی دی کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو تمام ہسپتالوں اور صحت کے حکومتی شعبوں میں مکمل ہرطال کی جائے گی اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم ہر اکنام کرنے کے لئے تیار ہیں انڈسٹیوں میں بھی سٹائک ہوگی یونیورسٹیوں میں سٹائک ہوگی ہسپٹل میں سٹائک ہوگی اور ڈی ٹی ایل میں سٹائک ہوگی کوئی دوائی ٹیسٹ نہیں ہوگی نہ بنیں گی نہ کسی کو ملے گی یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل سٹاف کی ہرطال سے ہسپتالوں میں پیدا ہونے والے بہران کے بعد فارمسسٹ کی دھمکی نے ایک مرتبہ پھر پنجاب حکومت کو امتحان میں ڈال دیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس مرتبہ کیا لائے عمل اختیار کرتی ہے کیمرامین عاطف یاسین کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو مال روڈ